سی شارپ ڈیٹا بیس پروگرامنگ کے ایک اور ٹیٹوریل میں حاضر ہیں اور اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں فنکشنیلیٹی ایکسس ڈیٹا بیس کے لیے اور آج کے ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں چینج پاسورڈ فنکشنیلیٹی اپنے اپلیکیشن میں تو آئے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویژو سٹوڈیو میں چلتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیش بورڈ ہے جب یوزر لاؤگن ہو جاتا ہے تو ہم اس بٹن کے ترور allow کریں گے کہ وہ پاسورڈ کو چینج کر سکے اگر وہ کرنا چاہے تو کس طرح سب سے پہلے میں کچھ پروپٹیز کو سیٹ کرتا ہوں اور اس بٹن کی پروپٹی ٹیکس پروپٹی کو میں چینج کر دیتا ہوں اور کر دیتا ہوں چینج پاسورڈ آپ کے سامنے ہے اسی طرح میں اس کی نیم پروپٹی کو بھی چینج کرتا ہوں اور کر دیتا ہوں اسے چینج پاسورڈ بٹن اب ایڈ کرتا ہوں ایک ایمیج اور اس کے دیے ہم یوز کریں گے ایمیج پروپٹی کو اور پھر لوگل ریزورس ایمپورٹ اور میں یوز کروں گا اس کو اپن کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایز یوزول آور لیپ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ایمیج اپورف ٹیکسٹ اب اوپر ہے تو اس کو توڑا سا نیچے کر دیتے ہیں اور اس کو سریکٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چیز مجھ سے غلطی ہوئی یہاں پہ یہ ایمیج اور یہ ایمیج سیم ہے تو یہ ایمیج کو میں چینج کر دیتا ہوں اور اسے کر دیتے ہیں سسٹم پاسورڈ یہ والا اب زیادہ پروفیشنل لگ رہا ہے اس کو سیف کر دیتے ہیں اب میں کیا چاہتا ہوں جب میں اس بٹن پہ کرک کروں تو ایک فارم نظر آئے جو ہمیں اپشن دے کہ ہم پاسورڈ کو چینج کر سکیں تو کس طرح ایک اور فارم ایڈ کرتے ہیں ایڈ اور وینڈوز فارم اور میں اسے نام دیتا ہوں چینج پاسورڈ فارم ہو گیا اور پھر کلک کر دیں ایڈ ایڈ کر دیا میں نے اس کو ری سائز کر دیتے ہیں اور اس کی کچھ پروپرٹیز کو سیٹ کرتے ہیں اور میں اس کی ٹیکس پروپرٹی کو کر دیتا ہوں چینج پاسورڈ سکرین سٹارٹ پوزیشن کو ایز یوزول سینٹر سکرین میری میکسیم آئیز باکس پروپرٹی کو فالس کر دیں اور ہم نہیں چاہتے یوزر اس کو ری سائز کر سکیں رن ٹائم میں تو ابھی ری سائز کر سکتے ہیں اور اس کو کر دیتے ہیں فکس سنگل اس کے علاوہ میں اس کی بیگراؤنڈ بیک کلر پروپرٹی کو بیگراؤں بھی چینج کر دیتا ہوں اور میں اس کو کر دیتا ہوں گریڈینٹ ایکٹیف کیپشن ہو گیا اب میں اس میں کچھ کنٹرولز کو ایڈ کروں گا لیبل کنٹرول اور پھر ایک ٹیکس باکس کنٹرول اب میں نے کیا کرنا ہے دونوں کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کی فونٹ کی سائز پروپرٹی کو میں کر دیتا ہوں ٹھین ہو گیا اب ان دونوں کو سیلیکٹ رکھیے اور اپنے کی بورڈ پہ کنٹرول کی کو دبا کے رکھیں اور ٹریک کر دیں اب اس کو ری سائز کر دیتے ہیں اب سب سے پہلے میں سیٹ کرتا ہوں اس کی ٹیکس پروپرٹی کو اور کر دیتا ہوں نیو پاسورڈ اور اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں ری انٹر نیو پاسورڈ تو اسی سپیس ہمیں چاہیے دونوں کو سیلیکٹ کیجئے اور اس کو ذرا موف کر دیتے ہیں ہو گیا ان دونوں نے میچ ہونا ہے اگر میچ نہیں ہوگا تو پاسورڈ ہم چینج نہیں کر سکتے یہ فنکشنیلیٹ ہی ہم نے ایڈ کرنی ہے اب دو بٹن کو ایڈ کر دیتے ہیں پھر ایک اور میں کیا کروں گا ان ساروں کو سینٹر میں کرنا چاہتا ہوں میں تو فرماٹ سینٹر ان فارم ہوریزونٹلی ہو گیا اب میں ان دونوں کو بھی کرنا چاہتا ہوں اور سیم پروسس اور سینٹر میں ہو گیا اب اس کی پروپٹیز کو سیٹ کرتے ہیں اور میں اس کو دیتا ہوں اس کی ٹیکس پروپٹی کو سیف اور اس کی نیم پروپٹی کر دیتا ہوں سیف بٹن اور اس کو کر دیتے ہیں کلوز بٹن اور اس کو کر دیتا ہوں اس کی ٹیکس پروپٹی کو کلوز اس کی نیم پروپٹی کو سیٹ میں کر دیتا ہوں اس نیو پاسورڈ ٹیکس باکس اور اسے کر دیتا ہوں ری انٹر نیو پاسورڈ ٹیکسٹ باکس اب اس کی ٹیب انڈیکس پروپٹی کو بھی سیٹ کرتے ہیں اور زیرو سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں زیرو ون ٹو آن ڈری سیف کر دیں اب سب سے پہلے میں کوٹ کروں گا اس بٹن کو تو جب ہم اسے کلک کریں گے تو یہ کلوز ہو جائے گا کس طرح اس ڈاٹ کلوز سیمپل کوڈ اب میں چاہتا ہوں جب ہم اس بٹن کو کلک کریں تو یہ اس فارم کو شو کریں کس طرح کرے گا چینج پاسورڈ فارم اور اسے میں اس کا انسٹینس بناتا ہوں اور پھر کریٹ ہو جائے گا اور پھر آخر میں شو ڈائلوگ رن کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یوزر ون اور پھر پاسورڈ اور سائن ان اور آپ یہاں پہ آگئے اب کلک کرنے چینج پاسورڈ تو یہ آپ کے سامنے ہیں اور اب میں کیا کروں گا کلوز تو کلوز کا بٹن کام کر رہا ہے ہم ہم نے کیا کرنا ہے اس فارم میں ویلیڈیشنز ڈانی ہے سب سے پہلے کونسی ویلیڈیشنز ہوگی کہ نیو پاسورڈ اینٹر ہوا ہے یا نہیں پھر چیک کریں گے کہ ری انٹر نیو پاسورڈ ایڈ ہوا ہے یا نہیں اگر دونوں ایڈ ہے تو پھر فائنلی چیک کریں گے کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ انٹر کیا ہے اور یہاں پہ انٹر کیا ہے وہ دونوں exactly same ہیں اگر ہیں تو ویلیڈیشن true ہو جائے گی اگر نہیں ہے تو پھر میسیج شو کرے گا کہ نیو پاسورڈ does not match تو کس طرح کریں گے چلتے ہیں چینج پاسورڈ فارم میں چلتے ہیں سیف پہ کلک کرتے ہیں اور as usual is validated پہلے validate کرو اور اس کے بعد مجھ اور کرو اور اب میں اس function کو add generate کر دیتا ہوں اور by default ہمیشہ return کرے گا کہ validate ہے true دیکھیں کب validate نہیں ہے جب ہم new password textbox.text.trim string پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں system.empty اگر اگر تو یہ box خالی ہے تو پھر show کرو so اس اور اس کا کیپشن ہے ایرر اور پھر اوکی کا بٹن اور پھر فائنلی آئیکن کیا ہوگا ایرر اور اسے کیا ریٹرن کرنا چاہیے فالس کیا ویڈیٹ نہیں ہو رہا تو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے سائن ان اور جیسے میں اس پر کلک کرتا ہوں آپ دیکھ رہے یہ خالی ہے تو یہ شو کر رہا ہے اب اگر میں یہاں پہ کچھ انٹر کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میسیج شو نہیں ہو رہا اب یہ کیا ریٹرن کر رہا ہے اسی طرح ہم کریں گے اگر یہ بھی ایمٹی ہے تو پھر میسیج شو کرو تو اسی کو کوپی کر دیتے ہیں اور صرف اس نام کو میں چینج کر دیتا ہوں ری اینٹر اور ری اینٹر نیو پاسورڈ اس ریکوائیڈ اب ہم نے ایک اور چیز بھی اس میں کر سکتے ہیں تاکہ یوزر انٹر فیس ایمپروو ہو پہلے رن کرتا ہوں اور آپ کو شو کرتا ہوں کہ کام کرتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ری اینٹر پاسورڈ کیلئے کہہ رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں اگر یہ اینٹر نہ ہو تو یہ جب ہم اوکے کلک کر دیں تو یہ کر سر یہاں پہ آ جائے یا اگر یہ نہیں ہے تو جب ہم اوکے کلک کریں گے تو کر سر کو یہاں پہ آنا چاہیے تو کس طرح کریں گے بہت آسان سٹاپ کر دیں اس کو نیو پاسورڈ dot textbox dot new password textbox dot focus اور اسی طرح یہاں پہ بھی dot focus dot تو رن کرتے ہیں یوزرنیم پاسورڈ اینٹر کریں کریکٹلی ڈیو پاسورڈ اب آپ دیکھ رہے کر سر یہاں پہ اگر یہ ایمٹی ہے آپ دیکھ رہے کر سر یہاں پہ ہے اسی طرح یہ ایمٹی ہے اور اب کر سر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے دیکھنا ہے یہ دونوں correct exactly ایک ہی جیسے ہوں کرنٹی نہیں ہے یہ message نہیں show کرنا ہم چاہتے ہیں جب یہ دونوں field میں data exactly same نہ ہو تو یہ ہمیں message show کرتے ہیں یہ بھی بہت آسان ہے سٹاپ کر دیں اس کو اسی کو copy کر لیتے ہیں اور اور میں اس کو delete کر دیتا ہوں اور اس کو copy کر دیتا ہوں اور میں نے کیا کیا اگر یہ اگر اس کا data اور اس کا data equal equal نہیں ہے is not equal to that تو پھر کیا show کرو new password does not match match اور match نہیں کر رہا اور ہم اس دفعہ اس کو نہیں کہیں گے کہ کہاں پہ cursor ڈال دوں user خود ہی کرے گا simple as that اب run کرتا ہوں میں password اور sign in میں نے یہ دیا اور اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے اور new password doesn't match password یہ فنکشن ہے اور اگر کوئی error ہو تو ہمیں show application exception کو میں use کر رہا ہوں اب exception کے بجائے کیونکہ microsoft recommend کر رہا ہے کہ ہم application exception class کو use کریں rather than exception جو کہ آپ ہم on code میں دیکھتے ہیں exactly same طریقے سے کام کرتا ہے تو زیادہ difference نہیں ہے اور پھر میں یہاں پہ message show کر دیتا ہوں messagebox.show اگر کوئی error ہے تو ہمیں show کرو اسی object کو use کرتے ہیں اس object کو اور پھر error اور پھر باقی یہاں سے copy کر لیتے ہیں بار بار لکھ چکے ہیں اسے آپ کے سامنے اب ہم نے اس function کو بھی method کو بھی define کرنا ہے تو یہ آپ کے سامنے ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے connection string configuration manager اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں import کرنا ہے پہلے ان کو remove کر دیتے ہیں ساروں کو ہمیں ان کی ساروں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے system.data کی اس کے علاوہ ہمیں ہے system.data.oledb کی کیونکہ ہم access use کر رہے ہیں اور پھر ہمیں ضرورت ہے system.configuration کیونکہ ہم نے یہ use کیا ہے تو اب آپ دیکھ رہیں green ہو گیا .connection string dbx.connection string dbx q ہے کیونکہ ہم نے اس کو define کیا as app.config as dbx ہو گیا اب ہم نے command کو بھی define کرنا ہے توڑی دیر میں اس کو define کریں گے پہلے میں اس کو define نہیں کرتا ہو گیا اس کے بعد ہم connection object کو create کریں گے جونکہ ہم access use کر رہے ہیں تو oledb connection con new oledb connection ہو گیا اسی طرح ہم command object کو use کریں گے اور as usual oledb command cmd new oledb اب یہ ہم سے دو parameter مانگے گا command text جو کہ یہ ہے اور connection object جو کہ یہ ہے تو ڈک دیتے ہیں ہاں پہ command string اور connection object ہو گیا اب connection کو open کر دیں ہم نے اس کو دو parameter supply کرنے ہیں کیوں ایک parameter ہے password اور ایک ہے username کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے database میں ہم اس کو کس طرح پتہ کون سا اگر ایک سے زیادہ username اور password ہے تو کون سا والا update کروں تو username کے through کریں گے اس کو کس طرح username ایک parameter ہے تھوڑی دیر میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو یہ ہمیں کہاں سے ملے گا اور ایک ہے password اور جو کہ ہمیں ملے گا use new password text box چونکہ ہم validation میں trim کو use کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں بھی trim کو use کرنا چاہیے لیکن میں یہاں پہ چھوڑ دیتا ہوں trim use کرتے ہیں یعنی اب ہمیں username کی ضرورت ہے اور username ہمارے پاس کہاں سے ہمیں ملے گا جب ہم login ہوں گے جب ہم login ہوں گے correctly correctly login ہوئے تو یہاں پہ اس سے ہمیں ملے گا اور وہ کہاں ہوگا اس username میں اگر یہ login نہیں ہوتا تو پھر یہ اس کا مطلب ہے کہ username غلط ہے تو ہمیں اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب یہ correctly login ہوگا جو کہ یہاں پہ ہے تو ہمیں اس کو catch کرنا ہے تو ہمیں اس کے لئے کچھ variables کی ضرورت ہے تو ہم چور کے c sharp ہیں تو global variables کو use کر سکتے ہیں لیکن ہمیں use نہیں کرنا چاہیے ہمیں object oriented programming کے features کو use کرنا چاہیے تو کس طرح کریں گے object oriented programming کے feature کو ایک folder create کرتے ہیں right click کیجئے new folder اور میں اس کو نام دیتا ہوں login model تو یہاں پہ آپ اپنی model classes کو رکھیں گے پھر میں add کرتا ہوں یہ class کو اور میں اس class کو نام دیتا ہوں logged in user logged in user جو user logged in ہے یہ میں نے اس کو نام دیا کوئی اور نام بھی دے سکتے ہیں لیکن اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ اس میں اس class میں میں نے کیا رکھنا ہے logged in user کی جو بھی functionality میں save کرنا چاہتا ہوں یا use کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں پہ میں implement کروں گا اس case میں صرف ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ ہے public static string user name اس میں user name کو اور simple as that یہ اس طرح بھی ہے عموماً میں نے دوسرے ٹیٹوریلز میں اس کو اس طرح کیا ہے sorry public string user name get return اور ہمیں ایک یہ دوسرے ٹیٹوریلز میں user name اور پھر set user name equals جب آدی تو اب ان دونوں میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے لیکن اسی شارپہ میں یہ syntax بھی allow کرتا ہے یہ اس کا شورٹ ورزن ہے یہاں پہ ہم نے پہلے فیلڈ create کی اور پھر property یہاں پہ ہم کمبائن کرتے تھے دونوں کو اس فرق کو یاد رکھنا ہے یہ اس میں اور اس کو میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اور جب ہم static use کرتے ہیں تو پھر ہم ہم automatically اس کو call کر لیتے ہیں ہمیں object بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور static کا ایک اور مقصر یہ ہے کہ یہ value کو store کر دیتا ہے اور جب تب program run ہوتا ہے یہ value ہمیں memory میں available ہوتی ہے تو جہاں بھی اس کو use کریں گے یہ ہمیں available ہوگی اپنے program میں تو اب میں اس کو use کروں گا login screen میں تو میں یہاں پہ کیا کر دیتا ہوں logged in user اور یہاں پہ اس کی access نہیں ہے تو import کر دیتے ہیں اس کو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ model میں اس project یہ اور model میں تو یہ name spacer میں چاہیئے available ہو گئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ add ہو گیا ہے اور پھر میں کیا کروں گا user.username اور اس میں value کہاں سے آئے گی login password یہاں login form سے so username textbox.text یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ اس میں save ہو جائے گا اس value میں اور ہمارے available ہوگا کسی بھی form میں ہم اس کو use کر سکتے ہیں تو اس case میں ہمیں یہاں پہ اس کی ضرورت ہے تو locked in user تو پھر اس class میں بھی اس کو import کرنے ہو پھر user name تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کتنی آسانی کے ساتھ ایک class create کیا اور اس میں ایک property add کی username جس میں ہم save کریں گے جب user successfully successfully login ہو جائے گا تو اس میں ہم یہ value save کر دیں گے اور جب save ہو جائے گی تو پھر ہم اس کو کہیں بھی کسی بھی class میں use کر سکتے ہیں اس لئے object oriented programming بہت important ہے یہ ایک simple concept میں نے یہاں پہ use کیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے command دینا ہے command string کو اور command string کیا ہے update کیونکہ ہم نے password کو update کرنا ہے update اور table کا کیا نام ہے users پھر users اور پھر کونسا column ہے password جس کو ہم نے update کرنا ہے یہ اس کا column کا نام ہے exactly اسی طرح دیں گے password پھر value کہاں سے آ رہی ہے یہاں سے تو password اور پھر where اگر ہم نے where clause نہیں لگایا تو یہ سارے records کو update کر دے گا user name اور user name کی value کہاں سے آ رہی ہے اس parameter سے تو simple as that اور finally ہم نے کیا کرنا ہے command کو execute کرنا ہے execute nonquery کیوں کیونکہ ہم update کو use کرنا ہے query نہیں ہے select ہوتا تو ہم reader کو use کرتے یا scader کو use کرتے لیکن چونکہ ہم update insert delete میں جو ہے وہ query نہیں ہے so execute nonquery اب run کر دیتا ہوں اور دیکھنے کام کرتا ہے یا نہیں user one ایک چیز مجھ سے رہ گئی چلیں اسے بعد میں کر دیتے ہیں پھر password میں نے enter کیا change password اور اب میں اس کو نیا password دیتا ہوں یہ والا نیا password ہوگا current آپ دیکھ رہے ہیں یہ password اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ connection property جو ہے وہ ہم نے initiate نہیں کی تو initiate کر دیتے ہیں تو ہم نے کیا غلطی کی ہے connection کو یہاں پہ define نہیں کیا تو اس کو copy کر دیتے ہیں اور یہاں پہ کر دیتے ہیں ہو گیا اب run کرتے ہیں username پھر password sign in change password اور کرنے کی کوشش کریں تو اب آپ کے کیا کہہ رہا ہے syntax error in update statement اور یہ میں نے deliberately کیا ہے کیوں یہ error ہے update statement میں کیا problem ہے کوئی بھی problem نہیں یہ update statement correct ہے لیکن ہم نے اس میں password جو ہے وہ keyword ہے access میں تو ہم نے جب کوئی keyword use کرتے ہیں تو ہم اس کے سامنے یہ bracket لگانے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے یہ keyword ہے access میں اس لئے یہ error دے رہا ہے تو آپ نے اس کے سامنے bracket لگا دینا ہے اب run کریں گے اور دوبارہ password دیں گے یہ نیا password ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ change ہو گیا ہوگا اس کو بند کر دیتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ update نہیں کر رہا اس کی ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور یہ میں نے deliberate نہیں کیا ہے کہ ہمیں پہلے چونکہ یہ پہلے password کو جو جونتا ہے password مانگ رہا ہے ہم set کر رہے ہیں پھر username کر رہے ہیں تو اس کی ترتیب کو ہم نے change کرنا ہے اور اس طرح لکھنا ہے تو آپ نے اس فرق کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو پہلے set کر رہے ہیں جو columns اس کو پہلے دیں اور جو پھر ویر کلاوس میں آ رہے ہیں اس کو بعد میں دیکھیں اب یہ عجیب بات ہے لیکن یہ اسی طرح کام کرتا ہے تو run کرتے ہیں اور پھر username پھر password اب آپ اگر آپ change کریں گے تو یہ کام کرے گا اور آپ دیکھ رہے ہیں change ہو گیا اگر اب میں اس کو کوئی کچھ اور کر دوں تو آپ دیکھیں گے وہ change ہو جائے گا اب ہم نے ایک چیز کرنی ہے جب یہ save ہو جائے تو پھر یہ ہمیں message دیں اور اس form کو close کر دیں کس طرح کریں گے بہت آسان یہاں پہ ہم نے اس کو دینا ہے messagebox.show password word word is updated successfully اور پھر success اور پھر ok اور یہ ہم یہاں سے کہہ دیتے ہیں dot information dot information اور پھر close کر دوں this dot close اس form کو close کر دوں تو ہم this use run کر دیں user1 اب ہم نے جو password دیا تھا اب میں دوبارہ اس کو change کر دیتا ہوں password اور پھر save پہ click کر دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں password is updated successfully اور پھر close ہو گیا اب دوبارہ دیکھ رہے ہیں نیا password اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کام کرنا ہے اب ہم نے final چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں ہمیں new password show کرنے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم چاہتے ہیں یہ star show کریں تو کس طرح کریں گے بہت آسان اور میں use کرتا ہوں ان دونوں کو select کرتا ہوں properties window میں چلتے ہیں اور password char اور پھر star run کر دیتا ہوں میں user name اور پھر password اور change کر دیں آپ password کو اور اب آپ دیکھ رہے ہیں correctly count کر رہا ہے اور آپ کے سامنے تو آپ نے دیکھا کہ اس ٹیٹوریل میں میں نے change password کی functionality کو add کیا اس کے علاوہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ کس طرح ہم use کر سکتے ہیں classes اور پھر اس میں static properties کو اور اس میں value save کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو use کر سکتے ہیں جہاں بھی ہم چھائے اپنے پروگرام میں یا software میں تو اس کے ساتھ ہی میں یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں اس ٹیٹوریل کو ختم کرتا ہوں پھر ملتے ہیں کسی اور ٹیٹوریل میں تب تک کیلئے خدا حافظ ملتے ہیں شکریہ سکے موسیقی